اس سین میں صاف دکھئی دے رہا ہے کہ جب ہیلیکوپٹر اوپر سے آ رہا ہوتا ہے تو یہاں پر کوئی بندہ وغیرہ نہیں کھڑا ہوتا لیکن جب یہ ہیلیکوپٹر نیچے لینڈ ہو جاتا ہے تو بھائی وہاں پر ایک بندہ جو عدو سے آ جاتا ہے اس سین میں صاف دکھئی دے رہا ہے کہ انیل کپور ایمین کا شمشیر کے پیچھے ایک سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوا ہے اور جب شمشیر تھوڑا سا آگے آتا ہے تو وہ بندہ وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اب یار یہ اس فلم کا ویلہ ترین آدمی ہے ایمین کہ اس سے لات لگی بھی نہیں پھر بھی یہ نیچے گرنے کی کوشش کر رہا ہے ابے بھائی یہ نیچے گرنے کی کوشش نہیں کر رہا بلکہ نیچے گری گیا ہے اور یار ایسے لوگ یہ کام کرنے کے لیے پیسے بہت مانگتے ہیں بتایا کیوں کیونکہ ایک تو لڑکی سے لات کھانی ہے اور دوسرا بینا لات کے نیچے الٹ بازی لینا گاڑی کے اس سائیڈ والا شیشہ کھلا ہوا نظر آتا ہے لیکن جب کیمرہ دوسری سائیڈ سے ویو لیتا ہے تو وہ شیشہ بند ہوا نظر آتا ہے جو دو ابھی سین میں جیسکا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے پہلے سین میں شیشہ کھلا ہوا نظر آتا ہے لیکن جب کیمرہ گاڑی کے اندر سے ویو لیتا ہے تو وہ شیشہ بند ہوا نظر آتا ہے جو دو اب یار اس سین میں اس لڑکی نے اپنا ڈریس خود پھاڑا ہے لیکن اگر کوئی اور اس کا ڈریس پھاڑ دیتا تو یہ اس کی پھاڑ دیتی ریلی اب یار اس سین کو گھور سے دیکھنا لگتا نہیں ہے کہ شیشہ بندے کے بجنے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا ہے جو دو اب یار یہاں بار اس نے دونوں طرف گولی چلائی ہے پر یہ کہہ بھائی گولی چلانے کے بعد یہ وہاں سے گائب ہو جاتا ہے آئی من گائب نہیں ہوتا بلکہ یہ پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے جو دو اس سین میں صاف دیکھئی دے رہا ہے کہ سکندر نے دو روکڈ چلائے ہیں اور سامنے ایک ہی گاڑی نظر آ رہی ہے اور اسی سمجھ جب کیمرہ اوپر سے ویو لیتا ہے تو وہاں پر روکڈ تو دو ہی ہوتے ہیں اور گاڑیاں بھی جادو سے دو ہو جاتی ہیں تو بھائی ایک گاڑی کہاں سے آئی ایکسپلین آس پلیز موسیقی